اے گھوز کی اگر بات کر لیتے ہیں اور دوسرا کر لیتے ہیں سہ گھوز سہ گھوز اے گھوز اور الپ پران کی بات کر لیتے ہیں الپ پران اور مہا پران مہا پران کی بات کر لیتے ہیں تو دوستو سب سے پہلا ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ان والے برنوں میں کون سے بن کیا ہیں ہمارے اے گھوز ہیں اور کون سے ہمارے سہ گھوز ہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک اور دو ایک دو کا مطلب ہے کہ یہ والی جو سریز ہے پوری یہ والی یہ پوری سریز ایگھوز کے انترگرد آتی ہے ان بڑھوں کو کیا کہا جاتا ہے ایگھوز کہا جاتا ہے اگر ایسی اس کی بات کریں تو یہ والی جو بڑھ ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے یہ بھی ایگھوز کے انترگرد آتے ہیں ٹھیک ہے اب بات کر لیتے ہیں سی ایگھوز کی تو تین چار اور پانچ ارثات گھے گھے اور ایس کے نیچے والے جو آپ کا اسپنگ دے رکھا ہے ان کو کہا جاتا سی ایگھوز تو یہ بات آپ سمجھ چوبائے ہوں گے گھے جھے ڈاں 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 Thaں یہ جو دھنیاں ہیں اس ساری کی ساری سی ایگھوز ہیں آگے کر لیتے ہیں بات onwards لنننٹ توuppرانہ ہوتا ہے ایک تین اور پانچ ایک تین پانچ کا مطلب یہ ہو گیا کہ ایک تین اور پانچ یہ کیا کہلاتے ہیں سارے کے سارے آلک پرانہ کہلاتے ہیں آگے ہم چاہ لیتے ہیں اس میں تو دیکھ لیتے ہیں یہاں پر دو اور جو چار بچا مرثات یہ جو ہمارا بچا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے مہا پران کہا جاتا ہے مرثات جو پران بھائیو ہوتی ہے اگر زیادہ ہمیں پران بھائیو خرج کرنی پڑ لی ہے تو وہ مہا پران ہے اور جس میں کم خرج کرنی پڑ لی ہے وہ الپران ہے تو الپران مہا پران ان میں تو آپ سمجھ چکے ہوں گے اس کے بعد آ جاتے ہیں آپ کے انتست بینجن کی بات کر لیتے ہیں جیسے ییرے لے وے ان کی اگر ہم بات کر لیتے ہیں ییرے لے وے کی بات کریں تو ییرے لے جو ہیں ان میں سے کون کون سے الپران ہے اور کون سے اس میں مہا پران ہے تو یہ ہم بات کر لیتے ہیں تو یہ جو کہناتے ہیں سارے کے سارے یہ الپران کے انترگت آتے ہیں ییرے لے وے جو ہیں یہ الپران کے انترگت آتے ہیں اور ان کو کیا کہا جاتا ہے سیہ بھوس بھی کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے ان کو سے گھوس ہیں اور الپران ہیں اس کے بعد دونی ہماری آجاتی ہیں جیسے سے 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 اور ہے کی بات اگر ہم کر لیتے ہیں تو ان میں اگر ہم بات کریں تو اس میں جو آپ کا سے اور سے جو دے رکھے ہیں یہ کیا ہے مہا پران ہیں اور یہ تیروں جو بچے ان کو کیا کہا جاتا ہے اے گھوس کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے ان کو اے گھوس اور ایک ماتر جو آپ کا ہے بچہ ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے کہ یہ جو آپ کا ایک ماتر یہ سہبوس ہے اور مہا فران ہے کیا ہے یہ سہبوس ہے اور مہا فران ہے ایک اکیلا ایسا بینجن ہے یہ کہ سہبوس بھی ہوگا اور مہا فران بھی ہوگا تو آپ میری بات یہاں تک سمجھ پائے ہوں گے آگے اس سے ایک سنبندت کوسنز کی ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس میں جو رہ ہے اس رہ کو کہا جاتا ہے لنٹھت لنٹھت بینجن کیا کہتے ہیں اس کو لنٹھت بینجن کہا جاتا ہے لنٹھت کا مطلب ہے کہ جیب کے ساتھ جیب لڑکتی چلے جائے اسے رنٹیت وینجل اس کو کہا جاتا ہے بات کر لیتے ہیں اس میں لے کی لے جو ہوتا ہے یہ بلا اس کو کہا جاتا ہے پاسوک وینجل یہ پاسوک وینجل نہیں یہ پاسوک پاسوک کے اگر بات کر لیں تو پاسوک وینجل کہا جاتا ہے اس کو کیونکہ جب ہم اس کو بولتے ہیں تو جیب اوپر ٹکراتی ہے جسے سائیڈوں سے کہہ